جو لوگ شب ورات کی فضلت بیان کرتے ہیں وہ قرآن بھی پیش کرتے ہیں اور حدیث بھی پیش کرتے ہیں لیکن وہ قرآن کی جو آیت پیش کرتے ہیں اس کا تعلق شب ورات سے نہیں ہے شب قدر سے جیسے یہ لوگ کونسی آیت پیش کرتے ہیں وہ جو سردہ خان کی آیت ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَتِ مُبَارَكَا کہ ہم نے بابرکت رات میں قرآن نازل کیا تو کہتے ہیں اس سے عمرات کیا ہے شب ورات شابان کی پندرہ تاریخ کی بابرکت رات لیکن قرآن ہی میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَتِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور شب قدر کب ہے رمضان میں تو واضح ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جو رات میں قرآن نازل ہوا اور رات کس میں ہوگی رمضان ہی میں ہوگی تو قرآن کی آیتیں ہی بتا رہی ہیں کہ شب قدر رمضان میں ہے اور رمضان میں قرآن نازل ہوا تو پتا چلا کہ جس آیت میں کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَتِ مُبَارْكَ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا تو اس بابرکت رات سے مراز شب قدر ہی ہے وہ قدر کی رات ہے برکت کی رات بھی ہے تو یہ شابان میں قرآن نہیں اترا ہے اچھا کچھ لوگوں نے اس کا ایک جواب بھی تیار کر کے رکھا ہے جواب ان سے کہیں گے نا کہ بھائی قرآن میں تو دوسری جگہ یہ ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تو کیا کہیں گے کہیں گے ہم نے کب اس کا انکار کیا رمضان میں نازل ہوا قرآن لیکن شابان میں بھی نازل ہوا دو بار نازل ہوا وہ کہیں گے دو بار نازل ہوا تو یہ تو دعویٰ کریں گے لیکن اس کا ثابوت نہیں ہے سمجھے تو آپ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم قرآن کی وہ آیت پڑھ دیں گے تو یہ لوگ چپ ہو جائیں گے چپ نہیں ہوں گے یہ کہیں گے ہم مانتے ہیں اس بات کو بس یہ ہے کہ یہ قرآن دو بار نازل ہوا ہے ایک رمضان میں اور ایک شابان میں شب قدر میں ایک بار نازل ہوا ایک بار شب برات میں نازل ہوا تو ہم کو یہ کہنا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا تو قرآن میں لکھا ہوا اور شب برات میں نازل ہوا یہ کہاں لکھا ہوا اگر یہ لیلے تو مبارکہ والی آیت پڑھیں تو کہیں کہ اس میں تو واضح نہیں ہے کلیر نہیں ہے اس میں تو ایک تھوڑی یہ کی ہے شابان کی رات تو اس کا ثبوت آپ اس سے مانگیں گے تو اس میں اگر کوئی آدمی کم پڑھا لکھا ہے کم اس کا مطالعہ ہے تو ایک روایت بھی ان کے سامنے پیش کر دیں گے ایک روایت بھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے بیان کی جاتی ہے کہ اس میں یہ ہے مبارکہ سے مراد شابان کی پندرامی تو ایسے ایک روایت بھی پیش کر دیں گے لیکن وہ روایت کیا ہے وہ صحیح روایت نہیں ہے اس کے برعکس مستدرک حاکم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سنت سے روایت موجود ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو ستاسی صحیح سنت سے جو مستدرک حاکم کی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَنْزَلْنَا فِي لَيْلَتِ مُبَارْكَ کہ لیلت مبارکہ جو ہے بابرکت جو رات ہے اس سے مراد شب قدر ہے یعنی لیلت القدر یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر صحیح سنت سے مستدرک حاکم میں موجود ہے کہ لیلت مبارکہ سے مراد شب قدر ہے تو ایک روایت اور بھی ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے کہ لیلت مبارکہ سے مراد یہ شابان کی پندرامی تاریخ ہے تو وہ روایت صحیح نہیں ہے اس کی مقابل میں صحیح روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مستدرک حاکم کی وہ بھی روایت قصے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور صحیح روایت ہے اس میں بہت ہی واضح طور پر ہے کہ انہا انظرنہ فی لیلت مبارکہ یعنی لیلت القدر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے اس بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے تو یہ صحیح تفسیر ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اس لئے ان کے نام سے اگر کوئی جھوٹی روایت پیش کرتا ہے تو اس سے ہوشیار رہنا اس سے دھوکن نہیں کھنا مجھوٹی رضی اللہ عنہ